اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا فود سگرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کی رسک میں آپ کے ذائقوں میں آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں بریانی سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایک کپ آئل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین باری کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہلا کر اسے لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے اور مسلسل چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ پیاس جو ہیں برابر ککھوں اور جلے نہیں یہاں میں نے چکن ڈیڑھ کلو لیا ہے اسے میں نے پہلے ہی دو لیا تھا اب اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک سے دو چمچ لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے بعد ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے تاکہ اچھے سے ککھ ہو جائیں اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کلر چینج ہونے تک ہم نے اس میں کوئی بھی مسالیں ایٹ نہیں کرنا اگر ہم شروع میں ہی مسالیں ڈال دیں گے تو بریانی کا کلر بن کر خوبصورت نہیں آئے گا اس کے بعد ہم اسے ڈھکن لگا دیں گے اور کچھ دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں تیہ والی بریانی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پتیلے میں بہت سارا پانی ڈال لیا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں تین سے چار چمچ سرکے کے ڈالیں گے اور دو سے تین چمچ بھر کے نمکے ڈالیں گے یہاں میں نے لیا ہے دو کلو رائس اور اسے میں نے پہلے ہی بھی گو دیا تھا رائس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ لازمی بھی گونا ہے یہاں ہم اسے ڈھکا لگا کر بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں ساتھ ہی میں نے دوسری چولے پر چکن بھی چڑھایا ہوا ہے اسے بھی ہم ساتھ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یا نہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ کٹا ہوا ادھرک ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کھڑے مثالیں بھی شامل کر دیں گے جس میں دالچینی زیرہ کالی میرچ بڑی علاچی وغیرہ شامل ہیں ان تمام چیزوں کو مکس کر کر تب تک پکائیں گے کہ کھڑے مثالوں کی خوشبوں آنا شروع ہو جائے اس کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں دو چمچ نمک شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایٹ نہیں کیا ابھی تک ہم اس کی صرف بنائی ہی کر رہے ہیں آئیے ساتھ کے ساتھ ہم رائس کو بھی چک کر لیتے ہیں تیہ والی بریانی بنانے کے لیے رائس کو ہم کھلے پانی میں بوائل کریں گے اس میں پانی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنے ہی رائس اچھے تیار ہوں گے یہاں مجھے پتیلہ چھوٹا فیل ہو رہا تھا اس لیے میں نے پتیلے کو چینج کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں دو سے تین کٹے ہوئے ٹیمٹر ڈال دیں گے اور میڈیم لو فلیم پر اسے دو سے تین میٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ٹیمٹر جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیں ساتھ ہی ہم اس میں بھگوئی ہوئی ایملی ڈال دیں گے ایک کپ بھر کے دہی ڈالیں گے دو چمچ لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بریانی کو زیادہ سپائسیز بنانے کے لیے ہم اس میں تین چار کٹی ہوئی سبز مرچے ڈال دیں گے یہاں میں نے دو پیک بریانی مثالے کی استعمال کیے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہیں سے بھی آسانی مل جاتے ہیں مکس کر کر تھوڑی دیر کیلئے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے پانی خوشک ہونے تک انتظار کریں گے اور چمچ کو ساتھ ساتھ ہی لاتے رہیں گے تاکہ سالن نیچے نہیں لگے یہاں پانی خوشک ہو چکا ہے ہم آدھے سالن کو کسی اور برتن میں نکال لیں گے سالن کو ہم نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ اسی پتیلے میں ہی ہم بریانی کو تیہ لگانے والے ہیں تھوڑا ہی سالن نیچے رہنے دیں گے تاکہ ہم دو تین سٹیپ میں تیہ لگا سکیں اور باقی کا بچا ہوا جو سالن ہے اسے تھوڑا سا پھیلا لیں گے یہاں میں رائس کو اس لیے مکس کر رہی ہوں تاکہ چکن کا مصالہ اور رائس جو ہے بعد میں تیہ میں لگے نہیں ایک بار پھر سے اس کے اوپر بوائل رائس ڈال دیں گے اور رائس کو اچھی طرح سے پورے پتیلے کے اوپر پھیلا لیں گے یہاں جو چکن ہم نے نکالا تھا اس میں سے آدھا چکن اس کے اوپر ڈالیں گے اور آدھا بچا لیں گے جو ہم نے اگلی تیہ میں یوز کرنا ہے اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر رائس ڈال دیں گے اور چکن کو رائس سے بلکل اچھی طرح سے کور کر دیں گے اگر آپ بھولے نہیں ہیں تو جو ہم نے لاسٹ سٹیپ کے لیے چکن بچایا تھا وہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے چکن کے سالن کو نہیں بچانا کیونکہ اس کے بعد ہم نے کوئی اور تیہ نہیں لگانی سارا کا سارا چکن ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور بچے جو باقی چاول ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چکن کو کور کر دیں گے بریانی کو خوبصورت کلر دینے کے لیے میں اس میں فوڈ کلر کا استعمال کر رہی ہوں اینڈ میں ہم اس میں سرکل میں کاٹ کر لیمون ڈال دیں گے یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گی جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ دم کیسے لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی چاول ٹھیک نہیں بنتے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو رائس کو دیکھ کر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ دم کیسے لگانا ہے ان گلتیوں کی وجہ سے آپ کے رائس کھڑے کھڑے اور ٹھیک تیار نہیں ہوتے بریانی تیار ہو چکی ہے ہم اسے پلیٹ میں نکال کر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کھلے کھلے سے رائس تیار ہوئے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ جب یہ بریانی بنائیں گے تو ریسٹورنٹ کی بریانی کو بلکل بھول جائیں گے اور آخر میں یہی کہوں گے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ساست ملتی رہے